اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے ہم سب خیریت سے ہیں ٹھیک ہے ڈاپٹر شدات علیہ آپ کے خدمت میں حاضر ہے نامور صحافی بہت ہی ٹیلنٹڈ جناب وجاہت سعید خان صاحب انہوں نے عمران ریاض خان کے حوالے سے ایک سیریز چلائی ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ عمران ریاض خان پر کس طریقے سے خولناک ظلم ہوا کس طریقے سے ان کے اوپر تشدد ہوا کس طریقے سے منٹل ٹارچر کیا گیا کس طریقے فیزیکل ٹارچر کیا گیا کس طریقے سے عمران ریاض خان کو ڈرگز دی گئیں ٹرنزیج دیے گئے انٹیسائکیوٹک ای بلیو دیئے گئے ٹاکسنز بھی دیئے گئے اور کس طریقے سے عمران ریاض خان کے جسم کو یوں سمجھیں کہ پیٹا گیا مرا گیا اور کس طریقے سے عمران ریاض خان کو فٹس پڑنا شروع ہوئے کس طریقے سے عمران ریاض خان بہوش ہو جاتے تھے کس طریقے سے عمران ریاض خان کی جو ان کو غنودگی کے دورے بھی پڑھتے تھے جب ظاہر انسان جب یہ ٹرنکلائزر سیڈیٹیوز دیتے ہیں تو ایسے کچھ ہوتا ہے فیٹس جب پڑھتے ہیں سیجر جب ہوتے ہیں باڈی جو ہے وہ آپ کا جرکی باڈی مومنٹس ہوتی ہیں تو کس طریقے سے عمران ریاض خان کے اوپر ظلم اور ستم کیا جاتا تھا تو اس حوالے سے انہوں نے ڈیٹیلز بتائی ہیں ہم لوگ جتنا بھی موقع ملتا ہے تھوڑا تھوڑا اس کو بھی سیریز میں آپ کے سامنے ڈسکشن کر رہے ہیں پرپس ہمارا ڈسکشن کرنے کا یہاں پہ یہ ہے کہ مسنگ کا جو مسئلہ ہے پاکستان میں وہ بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے اور عمران ریاض خان کو تو لکھی کہنا چاہئے کہ ظاہر ہے ان کے حوالے سے ہر جگہ پہ بات ہوئی لیکن مسنگ پرسنز کا مسئلہ ایسا ہے کہ پاکستان میں ڈیکٹ سے جو لاچار لوگ مجبور لوگ بوڑے خواتین اپنے پیاروں کا انتظار کر رہے ہیں لیکن وہ نہیں ہیں تو اسی کانٹیکسٹ میں ہم لوگ یہاں پہ یہ ڈسکشن کرتے ہیں کسی بھی لحاظ سے ہمارا مقصد جو ہے وہ اپنے اداروں کی حوالے سے ایسا نہیں ہے لیکن جو ریالٹی ہے وہ ہم لوگوں کے سامنے رکھیں گے جو نائنصافی ہے ہم لوگوں کے سامنے رکھیں گے عمران ریاض خان کا اگر کوئی قصور تھا تو اس کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے یہ ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں چاہے آپ جو بھی ہیں جس بھی لیول چاہے پاکستان کو کوئی بھی ادارہ ہے ہم بیئیں گے پاکستانی ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آپ سے پوچھیں کہ یہ ظلم آپ کیوں کر رہے ہیں اگر عمران ریاض خان کا کوئی قصور تھا تو آپ اس کو عدالت میں پیش کرتے وہ ثابت ہوتا ویسے تو آج کل عدالتیں بھی آپ کے سامنے ہیں جو کمپرمائز ہوا پڑا ہے بنے ہوئے اور انصاف کے نام پہ انصاف کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں تو لیکن پھر بھی ہمیں امید ہے ہم اپنی اداروں پہ بھروسہ کچھ نہ کچھ تو رکھتے ہیں تو بہرحال اس میں جو ہمارے یہ جو ہمبل کپیسٹی ہے اسے حساب سے یہ ترڈ پارٹ بنتا ہے اور پہلے دو پارٹ میں نے کیے تھے آپ لوگ چینل پہ دیکھ سکتے ہیں اور کافی لوگوں نے اس کو دیکھا اور اس میں اپنا جو ہنا وہ پرائیویٹلی بھی مجھے آرہا سے بھی نوازا تینکیو سو مچ ہمارے چینل کا جو وٹس ایپ نمبر ہے اس پہ کافی میسیجز آتے رہتے ہیں اس حوالے سے اور ایریلی اپریشیئٹیو گائز فور ڈاٹ تو اب ہم جو ہے آج ترڈ سیریز پہ بات کریں ترڈ پارٹ اور اس میں موجود دیں گے ہم اس کو کہ کس طریقے سے آگے آگے بھی میرے خیال ہے کہ اگر میں ڈسکشن کرنا چاہوں جو عمران ریاض خان پہ تشدد ہوا جو ان کو ڈرگز دے گئیں اس کے ہی کافی پارٹ بن جائے گے ورحال آج تیسرا پارٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں اور اس میں یہ جو ہے نا وہ میری طرف سے ہے کہ کن لوگوں کو جو ہے نا وہ عمران ریاض خان کے حوالے سے کنسرن تھے اور عمران ریاض خان سے کن لوگوں کے بارے میں جو ہے نا وہ ویڈیوز بنانے کا کہا جا رہا تھا ان کی کردار پوشی کا کہا جا رہا تھا یہ مطالبہ آ رہا تھا کہ آپ ان لوگوں کے حوالے سے ان کے اوپر الزمات لگائیں تو ان میں کافی سارے لوگ ہیں ان میں آرمی کے لوگ بھی ہیں ان میں پالٹیشنز بھی ہیں ان میں ججز بھی ہیں ان میں باقی لوگ بھی ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم آرمی سے ہی کہ آرمی میں سب سے زیادہ کہہ رہے ہیں کہ جو زور دیا جا رہا تھا وہ جنرل فیض حمید کے کردار کے حوالے سے دیا جا رہا تھا کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے رائٹ ہینڈ اور آرمی میں وہ تھے اور اسی طرح آئی ایس آئی کے وہ ہیڈ تھے تو اس وجہ سے وہ سارا کچھ آرکیسٹریٹ کر رہے تھے تو اس لیے سے کہا جا رہا تھا جس پہ عمران جیاز کانو نے بتایا کہ میری کبھی بھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی اور میں نے کبھی بھی ان کی کہنے پہ وہ نہیں کیا اور اگر میں کوئی اسپیسیفیکلی ان کے مخالفت میں تو یہ کریڈیبل نہیں ہوگی اس کے ساتھ ساتھ پھر عمران خان صاحب کے حوالے سے بار بار یہ کہا جاتا رہا کہ ان کے حوالے سے آپ بھی یہ بنائیے ان کی کردار کوشی کیجئے عمران خان کے حوالے سے یہ کہیے کہ وہ جو ہے نا وہ جو سیم سیکس کے اس میں ہیں اور اس طرح کا وہ کام کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں تو اس پہ بھی عمران ریاض خان ظاہر ہے نہیں مانے پھر کہا گیا کہ بشرا بی بی اور عمران خان کا جو ریلیشن ہے اس کے اوپر بھی آپ بات کیجئے تو اس پہ بھی عمران ریاض خان نے یہی کہا کہ چونکہ میں ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کا نیریٹیو لے کے چلتا ہوں میں ڈکٹیشن ان سے نہیں لیتا لیکن میں ان کا جو ایک نظریہ ہے اس کے مطابق میں چلتا ہوں تو اس وجہ سے اگر میں یہ بات کروں گا سپیسیفیکلی آفٹر آمائی دس آہ ڈساپیرنس تو یہ ہے کہ آم آپ کے لیے یہ نقصان دے ہوگا جو لوگ یہ بات کر رہے تھے اس کی لوگ نہیں سمجھیں گے اس کے بعد بڑا انٹرسٹنگ یہ پوائنٹ بتایا وجہات سعید خان نے کہ ججز کے بارے میں کہا جاتا رہا کہ ججز کے بارے میں اب بات کیجئے ان کی کرپشن کے اوپر بات کیجئے چلیں پولٹیشن تو ہے ہی ہے لیکن ججز کا یہاں پہ کرنا یہ بڑا عجیب میرے لیے بھی چھمبے والی بات ہی لیکن ظاہر ہے ہو سکتا ہے تو اس میں جو سریفہرز جج ہیں وہ جناب سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سات ججز کے نام لیے کچھ کے مجھے یاد ہیں باقی تو چلو ٹھیک ہے عمر عطا بندیال صاحب تھے اس کے بعد پھر جو ہے نا یہ مظاہر علی نکوی صاحب تھے انوار الحسن منیب اختر ایک جج ہیں اور اس کے بعد امیر بھٹی صاحب ہیں جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں دو شاید دو یتین اور ہیں معذرت کرتا ہوں گا سب کے نام میں میں یاد نہیں رکھ سکا تو ان ججز کی بارے میں کہا گیا کہ آپ ویڈیوز بنائیے کہ یہ کیا ہیں یہ ان کا کردار گندہ ہے یہ شاید زانی ہے مطلب جو کہا گیا یا کچھ یہ کرپشن کرتے ہیں یا جو جیسے مظاہر علی نکوی صاحب کے اوپر بہت زیادہ الزمات لگے کہ انہوں نے بہت زیادہ کرپشن کیے اور پیسے شما کی ہیں تو یہ سارا کچھ کہا جاتا رہا تو وہ ظاہر ہے انہوں نے عمران ریاض خان نے پھر وہی کہا کہ چونکہ میرا یہ ٹریک ریکڈ نہیں ہے چونکہ میرا یہ موضوع نہیں ہے تو اس وجہ سے شاید آپ کے لیے فائدہ ماند نہیں ہوگا پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو پرویز الہی فیملی ہے اس کے حوالے سے ان کے مخالفت میں اب بات کیجئے وہ بھی ظاہر ہے انہوں نے شاید چھوٹی موٹک کی لیکن نہ کر سکے تو اینڈ پہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بارے میں ایک ویڈیو بنائیے اور یہ کہیے کہ میں خود فورسلی جو ہے نا مجھے فورس نہیں کیا گیا کہ میں ڈسپیر ہو جاؤں میں خود جو ہے نا بھاگا ہوا ہوں میں خود کہیں چھپا ہوا ہوں اپنی سیفٹی کی اس کی وجہ سے تو جیسے ہی میں سیف فیل کروں گا میں واپس آ جاؤں گا تو اس پہ بھی عمران ریاض خان نے کہا کہ اس کا تو ظاہر ہے کوئی بھی انکار کر دے گا ہر بندہ انکار کر گیا مطلب یہ اور کوئی بھی یقین نہیں کرے گا لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ ویڈیو بنائی لیکن اس میں الفاظ ایسے استعمال کیے اس میں اشارے ایسے دی اپنے گھر والوں کو پیملی کو فرینڈز کو کہ وہ کہتے ہیں جو وہ جو ان کے کیپٹیوز تھے وہ ان پہ شدید غصے ہوئے اور اس سارے دوران میں یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں اس سارے پیریڈ میں عمران ریاض خان کے اوپر ترہ ترہ کہ تشدد ہوتے رہے ایک گوڈ کاب آتا تھا جو ان کو سائکلوجیکلی پریشرائز کرتا تھا اور دوسرا بیڈ کاب آتا تھا اور کچھ دن شاید ریس دیتے تھے اور اس کے بعد پھر مارتے پیٹتے تھے اور یہاں تک عمران ریاض خان نے خود بھی اپنے آپ کو زخمی کیا اور جسے گا پہ کہتے ہیں رکھا جاتا تھا وہ کوئی ڈربانما چیز تھی ہمین کیا کہا سکتے ہیں بہرحال عمران ریاض خان اس وقت آن ائر ہیں وہ اپنے ویلاغ جو انہوں نے کرنا شروع کر دی ہیں میرے خیال ہے تیسرا یا چوتھا ویلاغ جب میں یہ ریکارڈ کروا رہا ہوں تو ان کا آ چکا ہے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے ان کی زبان کی جو لکنت ہے وہ بھی ٹھیک ہو رہی ہے لیکن ابھی بھی مسئلہ ہے I can see as a physician کہ وہ جب بولتے ہیں تو ان کو مسئلہ ہوتا ہے but I think he is toward the rapid recovery ان کی فیزیو تراپی اور ساری چیزیں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے زمان میں رکھے تو یہ ہے پارٹ تری جلدی پارٹ فور بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے اور ہم اپنی طور پر تجزیہ کریں گے کہ اس میں فردر کیا کچھ کیا جاتا رہا ہے Thank you so much. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں سلام علیکم وبرکاتہ هم سلام علیکم ورحمتál